بسم اللہ الرحمن الرحیم پچھلے لیکچر میں ہم نے کلمہ کی اقسام پر بات کی اسم فیل اور حرف پر آج ہم مرکب کی اقسام پر بات کریں گے کلام کی دو قسمیں ہیں جو ہم نے پچھلے لیکچر میں ڈسکس کی کہ کلام ناقص بھی ہوتا ہے اور کلام تام بھی ہوتا ہے کلام ناقص کو مرکب ناقص بھی کہتے ہیں اور کلام تام کو مرکب تام بھی کہتے ہیں دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا ایسا مجموعہ ہے جس میں بات مکمل نہ ہو اور سننے والے کی سمجھ میں پوری بات نہ آئے اسے کلام ناقص یا مرکب ناقص کہتے ہیں مثلا ذہین طالب علم مرکب ناقص ہے اس میں بات واضح نہیں ہو رہی سننے والے پر پورا مطلب واضح نہیں ہو رہا نئی کتاب یہ بھی کلام ناقص ہے مکمل نہیں ہے بات کی نئی کتاب کو کیا ہوا دو کتابیں گھر میں کتاب وطاب صبح و شام نگاہ کرم اب یہ جتنے بھی مرکب ناقص لکھے گئے ہیں یہ مرکب ناقص کی مختلف قسمیں ہیں لیکن ان سے ایک بات واضح ہوتی ہے کہ ان میں جو بات کہی گئی وہ واضح نہیں ہے وہ اپنا مطلب مکمل طور پر واضح نہیں کر پا رہے ہیں اس لیے یہ جو مرکبات ہے یہ مرکبات ناقص ہیں یہ کلام ناقص کی مثالیں ہیں مرکب ناقص کو یا کلام ناقص کو مرکب غیر مفید بھی کہتے ہیں اس لیے کہتے ہیں چونکہ یہ اپنا معنی واضح نہیں کرتا اور سننے والے کے لیے یہ مکمل طور پر مفید نہیں ہوتا اس لیے اس کو مرکب غیر مفید کہتے ہیں اس کے بلکل برعکس اگر دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا ایسا مجموعہ ہے جو اپنی بات مکمل کرتا ہے اور سننے والے کی سمجھ میں پوری بات آ جائے تو اسے کلام تام یا مرکب تام کہتے ہیں مثلاً احمد ذہین ہے اب یہ کلام تام ہے مرکب تام ہے اس میں بات پوری کی گئی ہے سننے والے کی سمجھ میں پوری بات آ رہی ہے علی نے نئی کتاب خریدی اب کلام ناکس میں صرف نئی کتاب مرکب ناکس کی ایک مثال کے طور پر موجود ہے یعنی نئی کتاب کو کیا ہوا کچھ واضح نہیں تھا وہاں مرکب ناکس کی مثال میں لیکن یہ ایک پورا جملہ ہے مکمل بات ہے اس میں سننے والے کی سمجھ میں بات آ رہی ہے کہ علی نے نئی کتاب خریدی ہے تو یہ کلام اتام یا مرکب اتام کی مثال ہے اسلم گھر میں موجود ہے یہ بھی اپنی بات مکمل کر رہا ہے مرکب یوں یہ مرکب بھی مرکب اتام ہے کلام اتام ہے جیسا کہ کلام ناکس اور مرکب ناکس میں ہم نے یہ بات رسکس کی کہ اگر مرکب ناکس ہے یعنی وہ اپنی بات پوری نہیں کر رہا سننے والے کی سمجھ میں بات پوری نہیں آ رہی تو اسے مرکب غیر مفید بھی کہتے ہیں اسی طرح مرکب اتام میں چونکہ سننے والے کے لیے پورا مفہوم واضح ہوتا ہے اس لیے اس مرکب کو مرکب اتام کے علاوہ مرکب مفید بھی کہتے ہیں یعنی اس کا ایک نام کلام اتام ہے ایک نام مرکب اتام ہے اور ایک نام اس کا مرکب مفید ہے مرکب مفید کو جملہ بھی کہتے ہیں یعنی جملہ مرکب مفید مرکب اتام یہ سب ایک ہی چیز ہے اگر آج کا لیکچر آپ کے لیے مفید رہا تو لائک ضرور کیجئے گا شیئر ضرور کیجئے گا اور ایک اچھا سا کومنٹ بھی ضرور کیجئے گا بہت شکریہ فیم آنے لگے مرکب مفید ہے موسیقی